پہلا سیمبل اس کا پہلا باب جو اٹھائیس آیات پر مشتمل ہے الکانہ اور اس کا خاندان سیلہ میں افرائیم کے کوہستانی ملک میں رامتیم صوفیم کا ایک شخص تھا جس کا نام الکانہ تھا وہ افرائیمی تھا اور یروحام بن اہلیو بن توہو بن صوف کا بیٹا تھا اس کے دو بیویاں تھیں ایک کا نام ہنہ تھا اور دوسی کا فننہ اور فننہ کے اولاد ہوئی پر ہنہ بے اولاد تھی یہ شخص ہر سال اپنے شہر سے سیلہ میں رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے اور قربانی گزراننے کو جاتا تھا اور ایلی کے دونوں بیٹے ہفنی اور فنیاس جو خدامد کے کاہن تھے وہیں رہتے تھے اور جس دن الکانہ زبیہ گزران تھا وہ اپنی بیوی فننہ کو اور اس کے سب بیٹے بیٹیوں کو حصے دیتا تھا پر ہنہ کو دونہ حصہ دیا کرتا تھا اس لیے کہ وہ ہنہ کو چاہتا تھا لیکن خدامد نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور اس کی سوت اسے کڑھانے کے لیے بے تران چھیڑتی تھی کیونکہ خدامد نے اس کا رحم بند کر رکھا تھا اور چونکہ وہ سال بسال ایسا ہی کرتا تھا جب وہ خدامد کے گھر جاتی اس لیے فننہ اسے چھیڑتی تھی چنانچہ وہ روتی اور کھانا نہ کھاتی تھی سو اس کے خامند الکانا نے اس سے کہا اے ہنہ تو کیوں روتی ہے اور کیوں نہیں کھاتی اور تیرا دل کیوں آرزودہ ہے کیا میں تیرے لیے دس بیٹوں سے بڑھ کر نہیں ہنہ اور ایلی اور جب وہ سیلا میں کھا پی چکے تو ہنہ اٹھی اس وقت ایلی کہن خدامد کی حیکل کی چوکھٹ کے پاس کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور وہ نہائی دلگیر تھی سو وہ خدامد سے دعا کرنے اور زار زار رونے لگے اور اس نے منت مانی اور کہا اے رب الافواج اگر تو اپنی لونڈی کی مصیبت پر نظر کرے اور مجھے یاد فرمائے اور اپنی لونڈی کو فراموش نہ کرے اور اپنی لونڈی کو فرزند نرینہ بکشے تو میں اسے زندگی بھر کے لیے خدامد کو نظر کر دوں گے اور اس طرح اس کے سر پر کبھی نہ پھیرے گا اور جب وہ خدامد کے حضور دعا کر رہی تھی تو اے لی اس کے موں کو غور سے دیکھ رہا تھا اور ہنہ تو دل ہی دل میں کہہ رہی تھی فقط اس کے ہونٹ ہلتے تھے پر اس کی آواز نہیں سنائی دیتی تھی پس اے لی کو گمان ہوا کہ وہ نشے میں ہے سو اے لی نے اس سے کہا تو کب تک نشے میں رہے گی اپنا نشہ اتار ہنہ نے جواب دیا نہیں اے میرے مالک میں تو غمگین عورت ہوں میں نے نہ تو میں نہ کوئی نشہ پیا ہے پر خدامد کے آگے اپنا دل انڈیلا ہے تو اپنی لونڈی کو خبیص عورت نہ سمجھ میں تو اپنی فکروں اور دکھوں کے حجوم کے باعث اب تک بولتی رہی تب اے لی نے جواب دیا تو سلامت جا اور اسرائیل کا خدا تیری مراد جو تُو نے اس سے مانگی ہے پوری کرے اس نے کہا تیری خادمہ پر تیرے کرم کی نظر ہو تب وہ عورت چلی گئی اور کھانا کھایا اور پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا سیمبل کی پیدائش اور مخصوصیت اور صبح کو وہ صویرے اٹھے اور خدامد کے آگے سجدہ کیا اور رامہ کو اپنے گھر لوٹ گئے اور الکانہ نے اپنے بیوی ہنہ سے مباشرت کی اور خدامد نے اسے یاد کیا اور ایسا ہوا کہ وقت پر ہنہ حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے اس کا نام سیمبل رکھا کیونکہ وہ کہنے لگی میں نے اسے خدامد سے مانگ کر پایا ہے اور وہ شخص الکانہ اپنے سارے گھرانے سمیت خدامد کے حضور سالانہ قربانی چڑھانے اور اپنی منت پوری کرنے کو گیا لیکن ہنہ نہ گئی کیونکہ اس نے اپنے خامند سے کہا جب تک لڑکے کا دوچ چھڑایا نہ جائے میں یہیں رہوں گی اور تب اسے لے کر جاؤں گی تاکہ وہ خدامد کے سامنے حاضر ہو اور پھر ہمیشہ وہیں رہے اور اس کے خامند الکانہ نے اس سے کہا جو تجھے اچھا لگے سو کر جب تک تو اس کا دودھ نہ چھڑائے ٹھہری رہے فقط اتنا ہو کہ خدامد اپنے سکن کو برقرار رکھے سو وہ عورت ٹھہری رہی اور اپنے بیٹے کو دودھ چھڑانے کے وقت تک پلاتی رہی اور جب اس نے اس کا دودھ چھڑایا تو اسے اپنے ساتھ لیا اور تین بچڑے اور ایک احفہ آٹا اور میں کی ایک مشک اپنے ساتھ لے گئی اور اس لڑکے کو سیلہ میں خدامد کے گھر لائی اور وہ لڑکا بہت ہی چھوٹا تھا اور انہوں نے ایک بچڑے کو زبا کیا اور لڑکے کو ایلی کے پاس لائے اور وہ کہنے لگی اے میرے مالک تیری جان کی قسم اے میرے مالک میں وہی عورت ہوں جس نے تیرے پاس یہیں کھڑی ہو کر خدامد سے دعا کی تھی میں نے اس لڑکے کے لئے دعا کی تھی اور خدامد نے میری مراد جو میں نے اس سے مانگی پوری کی اسی لئے میں نے بھی اسے خدامد کو دے دیا یہ اپنی زندگی پھر کے لئے خدامد کو دے دیا گیا ہے تب اس نے وہاں خدامد کے آگے سجدہ کیا دیا اپنی زندگی پھر کے شنید ڈندگی پھر کے پھر ceux ہ چ covenant